اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِنَّا تَرَكْنُ من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ اَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ جوتھائی ہے لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے عدہ ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا آٹھوں حصہ ہے یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراس ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت و قرض بشرتے کے ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا ہے بردبار ہے